اچھا جی یہاں پہ روکے تھے گاری کو تھنڈا کرنے کے لیے چڑھائیاں بہت زیادہ یہ پانی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مار رہے ہیں گرم تو نہیں ہوئی تھی کہ زیادہ مسئلہ نہ بنے وہ سامنے سے ہم آئے ہیں وہ سامنے آخری گاؤں تھا شندور سے پہلے یہ اس طرح یہاں سے آکے اور وہ اوپر ہم نے جانا ہے اور ابھی یہ رستہ جو ہے یہ سارا تقریباً اس طرح کا ہے اور یہ ابھی 8 کلومیٹر ہمارا سفر پڑا ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کبھی 10 گھنٹوں میں 110 کلومیٹر سفر کی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ آج کس ویڈیو میں ہم 10 گھنٹوں میں 110 کلومیٹر سفر کریں گے اور جو ہم سفر کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا ہمارا چھترہ سے گلگت کا تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اچھا جی ڈے فور ٹائم ہو رہا تقریباً سات بچ کے ایک منٹ پچھلی وڈا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بونی آگئے تھے بونی آگئے ہم نے اس ہوتل میں سٹیک کیا تھا ہم تقریباً ساڑھے چودہ گھنٹے کے ہم نے ڈرائیو کی تو ہم تھک بہت گئے تھے تو پھر ہمیں ایک ہوتل پیچھے بتا گیا اس نے چھہ ہزار مانگا تو ہم نے سوچا کے آگے دیکھتے تو بہت زیادہ ہے آگئے تو مانگا اس نے بھی چھہ دار پر پھر ہم نے اس کو ستھوڑی سے کی تو اس نے ہم سے پانچھے دار پر میں یہ روم دے دیا جو کہ تھوڑا سا مہنگا تھا یہ تھا کہ یہاں وائ فائے بغیرہ چل رہے ہیں گرم پانی کی یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہی تھا ہمیں مگر یہ تھا کہ ہم ایسی ہی جیترہ تھکے تھے تو یہاں پر اتری سردی نہیں تو تھنڈے بانی سے ہم نے تقریباً ہار کے گزارہ کر لیا تھا باقی آج کا جو ہمارا پلین ہے ہم یہاں سے آگے نکلیں گے مستوش مستوش سے آگے شندور اور شندور سے آگے کوشش کریں گے کم اس کا پھندر تک چلے جائیں باقی وہ جیسا بھی ہوگا وہ آپ کو آج آگے کا ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا باقی یہ سمانو مامن ساہم نے سب رکھ دیا ہے آج کا سفر آگے گا شروع کرتے ہیں تو یہاں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بونی سے مستوش کا ٹریول دستس سارا 35 کلومیٹر ہے مگر کور کرنے میں دو گھنٹے لگ جائے کیونکہ رستہ یہ ساری آف روڈ ہے اور چیترال کے بعد جو پہلا اچھا ڈیویلپ ٹاؤن کہہ سکتے ہیں وہ یہ بونی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی ساری ڈیویلپنٹ ہوئی بھی تھی ہوتل ہوتل یہاں پہ ہیں پر یہ کہ ہوتل یہاں پہ تھوڑا سی ایکسپینسیب کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو فارنرز آتی اس وجہ سے جو اچھے ہوتل ہے وہ تھوڑا سی ایکسپینسیب ہے اچھا جی کل ہم وہاں سے آئے تھے چیترال والی سیڈ سے اور وہاں سے آکے یوں اس طرح بونی کی طرف چلے گئے تھے آج ہم وہاں بونی سے آیا اور یہاں سے یوں آکے تو اس طرح مستوج شندور کی طرف چلے جائیں گے وہ سامنے جو رستہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مستوج جاتا ہے اس طرح کا یہ رستہ ہے موسیقی 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 کہ وہ سامنے مستوج اور ادھر کو راستہ جاتا تھا تو ہم ادھر نہیں گئے تو ہم یہ مین پر سدھر گئے ہیں پاکہ آگے کوئی آتا تو اس سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم مستوج آگے مستوج یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ پاروہ کے پاروہ پاروہ میروا ٹھیک میں گلتی لگے تھے مستوج ابھی آگے ہے ابھی آنا ہے مستوج اچھا جی میں وہاں سے آیا ہوں مستوج اب تھوڑا سے رہ گیا میرا یہاں پر رکھنے کا مقصد یہ تھا ہمارے ماں پنجاب میں نا وستی پنجاب میں ہم لوگ مئی میں فیصلہ پاس میں ہم نے مئی میں گندم کٹ لی تھی آج آر جولائی اور یہاں پہ بھی گندم یہ اس طرح لگی ہوئی ہے اور یہ اب انہوں نے کٹنی ہے یہاں پہ جولائی میں تقریباً گندم کٹ کے تو پھر یہاں پہ چاول لگا رہے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے یہ گندم کٹ کے تو اس کے بعد یہاں پہ چاول بوئیں گے اور دیکھ لے کہ اتنا فرق ہے موسم کا یہاں پہ اور وہاں کے کہ یہاں پہ ابھی گندم کٹنی ہے اور یہ جی ہم مستوج میں انٹر ہو گئے ہیں یہ سارا جو ہے یہ مستوجی ہے آگے مین ٹاؤن دیکھتے ہیں کس راک ہے اور بھی یہاں سے آگے کون سا راستہ جو ہے وہ شندور کے نکلتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مین مستوجی اس طرح کے ہے جو بونی تھا جہاں پہ مرادلوکے تھے وہ تھوڑا زیادہ دیولپ تھا وہاں پہ انٹرنیٹ بغیرہ بھی چل رہا تھا 4G چل رہا تھا یہاں پہ جیس کے سگنل آ رہے ہیں پر انٹرنیٹ بغیرہ نہیں چل رہا اور یہ اتنا دیولپ نہیں اور یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بونی سے اس کی جو سندری ہے وہ بونی سے زیادہ خوبصورت ہے اور یہی رستہ آگے جو ہے یہ چندور کے لیے جا رہا ہے ایک اور چیز جو میں نے بھی نہیں بتا ہی میرے پیچھے بھی ذنبیت ہے بتاؤں پر مجھے یادی نیڑا یہاں پہ جو موسم ہے وہ جسرا ہمارے نومبر دیسمبر میں پنجاب فیصلہ باد میں سردی ہو تو اس طرح یہاں پہ سردی ہے موسم اچھا تھنڈا ہے یہاں پہ اور یہ رستہ اس طرح کئی ہے سارا اب ایک اور اچھی چیز کے پیٹرول وغیرہ کتنا مسئلہ نہیں ہے پیچھے پونی سے نکل گئے بھی پیٹرول پاپ آگیا تھا اور مستوش کے لوگ بہت اچھی ہے میں موسٹی 360 کیمرے سے ویڈیو بنا رہا تھا تو جب بھی میں شیشہ کھول کی کیمرہ بھار نگاہ دھاتا تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہوتے ہیں وہ آجائیں چاہے پیلے یا مہر پاس ٹوک جائے اور جو شندور کا ڈسٹنس ہے مستوش سے وہ تقریبت 43 کھلو میٹر ہے جس کو کم لیڈ کرنے میں سڑھے دن چار گھنے لگ جاتے ہیں اتنے ٹائم لگ جاتا ہے کہ مستوش کے کافی پسند ہے اور انشاءاللہ میں دوبارہ یہاں ایک دوبارہ لازمی آؤں گا اچھا جی آپ کو سامنے کرین لگا نظر آ رہا ہوگا جس راستے پہ ہم یہ جا رہے ہیں نا یہ جو راستہ ہے یہ سی پیک والا سنڈوٹ و آپ سے جو آتا ہے گلگل سے یہ سارا راستہ جو یہ سی پیک میں گنا جاتا ہے اس لئے اس راستے پہ ہر جگہ جگہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس راستے پہ آنا تو آپ نے ذہن بنا کرنا کہ کہ کئی جگہ آپ کو دو 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 کے ہنٹے بھی رکنا پڑ سکتا ہے کیونکہ شنڈوٹ اپ سے آگے جب نیچے اترتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً دو 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 کے ہنٹے بھی وہ روٹ کو وہاں پہ ٹائم رکھا ہے انہوں نے اس ٹائم پہ کھولیں گے اس ٹائم پہ بند رہے گا جو اگر آپ نے اس روٹ پہ آنا تو آپ نے ذہن بنا کرنا کہ آپ کو تو اٹھائیں گے ہنٹے کہ ہی رکنا پڑ سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 وغیرہ پہ آ رہے ہیں تو اگر آپ نے ہندر نہیں رکھنا تو یہاں آگے تیرو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تین چار پانچ یہاں پہ گیسٹ ہوس آئی ہیں راستہ خراب ہے جی پڑے جگہ یہ دیکھنے والی ہے تقریبا یہ اس کی جو ہے ایلیویشن ہے یہ دس ہزار ساسو سمسنگ ہے ابھی پیچھے تیرو جو بھی لکھا تھا وہاں پہ دس ہزار ساسو سمسنگ ہے ایلیویشن ہے اس کی یہ وہاں سے آئے ہیں شندوروالا راستہ اور یہ آگے پھندر کی طرف جا رہا ہے اور یہاں بھی اس طرح ایک لے گا اور یہ پوری اس طرح ویلی ہے اور یہاں سے تقریباً 20 منٹ رہ گیا ہے پھندر کا راستہ یہ ہندرہ پہ جی ہے بوٹ پہ لکھا ہے یہ راستہ نیچے جاتے اور جی اب سڑک آ گئی ہے پانچ کلومیٹر پھندر سے پہلے ایکزیکٹ پانچ کلومیٹر پہلے یہ سڑک آ گئی اور ہم شکر سڑک آ گئی ہے پچھلا سفر تو ایسا تھا کھتا میں نہیں ہو رہا اور اگر آپ لوگ اب ہم سبح ساڑھے ساتھ چلے تھے اور ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تقریباً پانچ بچ کے بیس منٹ تو ایک سو دس کلومیٹر بھی ہم نے سفر کیا سارا دن میں اس میں صرف ایک ہم نے مین بریک وہ جو چندور پاس پہ جامنے اپنائے صرف وہ ایک بریک لیا تھا باقی کہیں بھی بریک نہیں لیا اور اترہ سا سفر کی ہے باقی یہ کہ جگہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے کہ آپ میرے اب اسی طرح بھی ترے آئے اور یہ سارا گرینری اور یہ سارا اسٹر ہے باقی تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر آگے پھنڈر ہے پھنڈر میں جا کے ہوتل ڈھونڈتے ہیں پھر میں آپ کو ہوتل کا بتاتا ہوں پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں انہم دلیلہ جہاں پہنچ گئے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساری 6 بجن ڈھونڈنا پڑا ہم پیچھے آگے ایک ہوتل میں گئے تھے اس نے ہم سے دہ سدار ماغ لیا اب ہم سوچیں جو باقی کا بجٹ ہوتس کا وہ دہ سدار گئے پھر یہ ہوتل لیا اس کا رینٹ وغیرہ اور یہ بلکل لیک کی اوپری ہے پھندر لیک پھندر کا اریا یہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں کر کروں گا یہ ویڈیو ایسی بڑی لبی ہو گئی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کل ہم لوگ پھونی چترال سے پھونی کس رستے سے ہے تھے یہ وہ ویڈیو یہ آ رہی ہوگی یہ دیکھ لیں